اسلام علیکم ویورز آج میں جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پینک اٹیک پینک اٹیک کیا ہوتا ہے اچانک سے گبرہت کا زیادہ ہو جانا دل کی دردن کا تیز ہو جانا بلڈ پریشر کا ہائی ہو یا نہ یا پھر بہت لو ہو جانا جسم کے اندر کپ کپاہت شروع ہو جانا اور ایسا محسوس ہونا کہ میرے تمام کے تمام احواز جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں مجھے کچھ سمیہ نہیں آرہا میں نے کرنا کیا ہے اور یہاں تک بھوش ہو جانا ایسا محسوس ہونا کہ میں مرنے لگاؤں میری زندگی ختم ہو گئی ہے میرا پورا جسم اب کام کرنے کے لائک نہیں رہا ایسی کنڈیشن اچانک سے ہو جانا اچانک سے ایک سیکنڈ میں بھی ہو سکتی ایک سیکنڈ سے کم میں بھی ہو سکتی ہے یہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو سکتے ہیں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اس حالت میں بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ بڑھ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ اچانک سے اس طرح کی کیفیت کا تاری ہو جانا یہ پینک اٹیک ہے اب یہ کیفیت مسلسل اگر آتی رہے ایک ماہ میں چار بار اور چھے ماہ تک مسلسل اگر کسی بھی شخص کے اندر آتی رہے یہ کیفیت تو وہ پینک ڈیسوڈر کا شکار ہو جاتا ہے اب اس کی قاضیس کو کیا کیا ہو سکتی ہیں اس کی وجوہات بہت ساری ہیں آج کل کے دور میں ہر شخص بہت زیادہ سٹریس کو فیس کر رہے ہیں اب پینک اٹیک کے پیچھے جو میجر ریزن ہے وہ سٹریس ہے اب کسی بھی قسم کا سٹریس ہو سکتا ہے اس چیز کے پیچھے جب یہ سٹریس پیک لیول پر پہنچتے ہیں تو پینک اٹیک ہو سکتے ہیں اب میں بتاؤں گا اس کا طریقہ علاج یہ ہے ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے ریلیکسیشن تھرپی آتی ہے اور اس کے ساتھ سیکالوجی سے کنسرن کرنا چاہیے سیکالوجی سٹریس کے بعد اس کے طریقہ علاج بنتاتا ہے اور ڈیفرنٹ علاقی ٹیکنیکز یوز کرتا ہے جس میں کاغنیٹیو بہیوریل تھرپی ہے جو بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس چیز کے لیے اور اس کے بعد کاغنیٹیو ڈریلنگ تھرپی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہیوریل تھرپی ہے اور سب سے بیس لیکسیشن ٹیکنیکز ہیں ویورز اگر آپ لوگوں کا میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمک ضرور کیجئے گا اوکے اللہ حافظ اللہ نکبان